یہ کہا جو آ رہا ہے تصویر بھی ہم نے دکھائی پہلے سمادھی اس سل جا کر یہاں پر پوش پرپیت کیے ہیں پھر مندل میں پوچھ آرشنہ بھی کیا رگراج شاکی نے اب آگے کدھر کی طرف وہ پرستان کر چکے ہیں بلکل سیوانگی جس طرح سے پہلے دو دن پہلے ایک تصویر سامنے آئی تھی کہ جن پل یادف سماجبادی پارٹی کی جو پرتیاتی ہیں انہوں نے نامانکن سے پہلے نیتا جی ملائم سنگھ یادف کے سمادھی اس سل پر جا کر پہلے پوش پرپیت کیے ان سے آسیر بات لینے کے بعد نامانکن کے لیے نکلی وہیں ایک دوسری تصویر آج دیکھنے کو ملی ہے بھارتی انتہ پارٹی سے پرتیاتی رگراج سنگھ سا کے جو نیتا جی ملائم سنگھ یادف کے سر سے بتایا جاتے ہیں رگراج سنگھ یادف کے سب سے قریبی بتایا جاتے ہیں انہوں نے بھی پہلے ملائم سنگھ یادف کی سمادھی اس سل پر جا کر پوش پرپیت کیے ہیں اور آتیر بات لینے کے بعد راستے میں پڑے ایک اور مندر جو کالی جی کا مندر ہے بہت پراشین مندر بتایا جاتا ہے وہاں پر بھی جا کر اپنی پتنی سیما شاکے کے ساتھ آتیر بات لیا ہے اور نامانکن کے لیے نکلی ہے تو ایک چیز بہت ساپ دکھائی پڑ رہی ہے کہ جس طرح کی راجنیت سیاست اور بیراست کی ہے مطلب بہت ڈیمپل یادف جو بیراست کی راجنیت کر رہی ہے وہیں ان کا جو رگراج سنگھ سا کے بھاجپا کے کینڈیڈیٹ ہے وہ سیاست میں اپنی پوری طرح سے قیاری کیے ہیں اور یہ لوگ سوا جو مینپوری چناؤ ہے اپنے آپ میں خاص چناؤ ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے دیکھ امیت آپ نے بتایا کہ وہ نکل چکے ہیں مینپوری کے لیے تو یعنی کی اب وہاں سے وہ سیدھے مینپوری پہنچیں گے اور کتنی مجھے کلرکٹیٹ پہنچیں گے یہاں پر نامنکن داخل کرنے کے لیے وہ اپنا جی بالکل سیفہی سے آدھا پون گھنٹے کا راستہ ہے مینپوری کے لیے چونکہ اٹاوات سے سب سے قریب مطلب بھوگا ہو جو ترہل ویدھان سواہ ہے اس کے پاس مینپوری سیفہی پڑتا ہے اور یہاں سے وہ مینپوری کے لیے روانہ ہے ہوئے ہیں چونکہ جو بتایا جاتا ہے کہ ایک جو وہاں پر بھاجپا کے آج بڑے نیتا بھاجپا کے پردے سدجچ کے ساتھ ساتھ بہت سینئر نیتا بیجے پی کے آج وہاں پر رہیں گے تو گیارہ بجے کا نامنکن بھارتی انتہ پارٹی کے پرسیاتی رگراز سنگھ ساکھے کریں گے اور اس کو لے کر ہی آج پوری تیاری بھاجپا نے بھی کی ہے جس طرح سے ایک ماسٹر شٹوک اکھلیس یادب کھیلنا چاہ رہے تھے اس کے اوپر ایک دوسرا کرتے ہوئے بھارتی انتہ پارٹی نے رگراز سنگھ ساکھے مطلب سیوپال سنگھ یادب کا بہت قریبی اور مولائم سنگھ یادب کا سس سے وہ میدان میں ہوتا رہا ہے تو ایک لڑائی مینپوری کی ایک روچک لڑائی ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میتاب بنی رہی ہمارے ساتھ ایک ایک تصویر اس نامنکن سے جوڑی ہم دکھائیں گے مینپوری لوگصبہ اپچناؤ نیتا جی کے اوپر اردگرد ہی گھومتا دکھائی دے رہا ہے جس طرح سے ڈیمپل یادب نے مولائم سنگھ یادب کی سمادھی پر پسپ ارپت کیے تھے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی سے مینپوری لوگصبہ کے جو پرتیاسی ہیں رگراز سنگھ شاکھ وہ پہنچے ہیں اور وہ انہوں نے نیتا جی مولائم سنگھ یادب کو پسپ ارپت کرنے کے لیے یہاں نکلے ہیں چونکہ نامنکن کی جو تصویر دو دن پہلے دکھائی پڑی تھی کہ دیمپل یادب نے نامنکن سے پہلے یہاں پر نیتا جی مولائم سنگھ کے سمادھی اسطر پر جا کر پسپ ارپت کیے تھے اس کے بعد یہ دوسری تصویر ہے وہ رگراز سنگھ شاکھ کی ہے رگراز سنگھ شاکھ پسپ ارپت کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے سب سے پہلے اپنے گروہ مولائم سنگھ یادب کی اسمتی سمادھی اسطل وہاں پر انہوں نے اور ان کی پتنی نے متھا ٹیکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے نومینیشن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں کیامرامین کرن کٹھے ریا کے ساتھ امیت پشرا انڈیا نیوز سیف آئی پارٹی سے مینپوری لوگ سوا اپچناو کو لے کر رگراز سنگھ ساکھ اپنے نامانکن کے لیے نکل پڑے ہیں آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں کارکرتاؤں سے صبح سے ہی ملے ہیں چونکہ آج نامانکن ہے تو نامانکن کو لے کر رگراز ساکھ کے نکلے ہیں ہم رگراز جی سے بات کریں گے جس طرح سے آج نامانکن ہے اور کیا بات کریں گے